بکرم جی بھائی صاحب ایک کاوت ہے بجرگوں کی گوڑی اور گائے جہاں رم جائے وہاں رنگ لگا دیتی ہے جی سہی بات ہے یہ تو آپ کے پاس تو گوڑی بھی ہے اور گائیں بھی ہے گائیں بھی ہے تو کسان وئی ہے جی جو ان پچھوں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ گھل مل کے ساتھ رہے پریم کرے سہی بات ہے وہی ساتھ ہے جی یہاں جب بھی میں آتا ہوں گائیں بھی دکھتی ہے بینس بھی دکھ جاتی ہے گوڑی بھی دکھ جاتی ہے مرگیں بھی دیکھ جاتے ہیں تو یہ جو جی ایک دوسرے کے ساتھ جو ڈیپینڈنٹ ہے اور جو ہم منوشیوں کے ساتھ بھی ڈیپینڈنٹ ہے ان کے ساتھ ہی گجارہ کرتے ہیں کسان وئی ہے نمشکار جی دوستوں آج کے ویڈیو میں آپ کو لگ بگ لگ بگ آٹھ دس گائیں دکھاؤں گا ہر گائے کی پوری ڈیٹیل بھائی صاحب سے جانوں گا اور ساتھ ہی آپ کے ساتھ ان گائیوں کی قیمت بھی بھائی صاحب سے لے کر ساجہ کروں گا آپ ویڈیو کے اندر تک بنے رہے گا تاکہ ہر گائے کے بارے میں پوری اور پروپر ڈیٹیل وکرم بھائی صاحب سے لے پاؤں گا وکرم بھائی صاحب ہمارے چینل سے لگ بگ لگ بگ چار پانچ سال سے جڑے ہوئے ہیں اور ریگولر گائیں رہتی ہیں ان کے پاس آپ کو ان گائیوں میں سے جو بھی گائے پسند آئے آپ اس کی ڈیٹیل بھی لے سکتے ہیں اس ڈیٹیل میں لے کر دوں گا وکرم جی بھائی صاحب سب سے پہلے جو نئے درشک جوڑے ہوئے ہیں ان کو آپ کا ایڈرس شیئر کر دو جی میرا گاؤں رامگرسنگرہ جی تشیل کرن پر جلاشری گنگانگر راجستان اور موبائل نمبر کیا ہے بھائی صاحب موبائل نمبر ہے جی باتتر دو سو ٹھانوے انہی ایک سو چالی سائی ٹھیک ہے جی یہ نمبر سکرین پر دے رہا ہوں درشکوں سے نویدن ہے کی ویڈیو کو لاش تک دیکھیں اور اگر جو بھی گاہ ان گاہوں میں سے پسند آیا ہے آپ کو ویڈیو میں سے سکرین شوٹ لے لیں اور سکرین شوٹ لے کر سکرین پر دیئے گئے موبائل نمبر پر وٹس اپ کر دے تاکہ پوری اور پروپر ڈیٹیل مل جائے گی ہر گاہ کے بارے میں ڈیٹیل لیں گے ایک پرائیز کی رینج جانیں گے سب سے کم کتنی ہے اور سب سے آئیست کتنی ہے آج سب سے ہائی رہے گی اٹھا винہ Mongo اور لاسٹ رہے گی سنتی سی جار پہ سنتنی سی جار پہ ہر нимhooting ہر لگبک ڈیوی ڈیوی کتا ہے بیس جار کے اندر اندر اس کے بارے میں ایک وداقر بریکیٹی بیس جار کا لویسٹ پرائز رینج کا آئیے پیس کا اور کیام فٹ س ریجی کا بیس جار کا ب fractas 10000 سے لے کر ah je 48000 58000 رقم ہوا بچڑیاں 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 چار کے ساتھ بچڑیاں درشک دیکھنے کے لئے ہیں فیفٹی پرسنٹ سے پانچ گائی بھی ہوئی ہے چار کے پیچھے بچڑیاں ایک پیچھے بچڑا ایک ہی گائے کے ساتھ باقی چار کے ساتھ بچڑیاں ہیں ٹھیک ہے جی پوری پروپر ڈیٹیل لیں گے جی ایک ہی گائے کو دیکھ لیتے ہیں وکرم جی بھائی سب یہ آگی ہے بڑی اور بھاری گائے ہاں جی بھاری بھاری کی بھاری ہے پروڑی جیسے میں سامنے دیکھ رہا ہوں جی پہلے تو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ دسکوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں بھاری 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 ہے اس گائے کی پروڑی بھڑی شاندار ہوئی ہے شایننگ آپ دیکھ پا رہے ہیں بڑا ہمپ سندر گول گماؤدار سینگ لمبی نابی ہشت پشٹ ہے گائے اور کالے رنگ کے تھنے ہان جی ہان جی JAMA بڑے سائز گائے ہان جی ہان جی نسل گی ریzkو ہے نسل گی ریzkو ہے دود چھمتا Sri دودھ بیانت میں چودہ لیٹر پلس رکھائی ہے اس نے اب مان کے چلو سولہ سے پلس رام داری سے ڈال دے گی اب کی بار سولہ لیٹر سے زیادہ گئی ہے سولہ لیٹر کا مطلب ہوگا ہے جی آٹھ لیٹر ایک ٹائم کا ہاں جی آٹھ لیٹر ایک ٹائم کی دودھ دینے کی چمتا والی کا ہے ہاں جی ایک مینہ باقی پڑا آٹھ مینے سے پلس ہی ماننو اس کو مینے برگی پرویش باقی ہے ہاں آرام داری سے اچھا مول کیا لوگی جی پچھپنے جار پیئی پچھپنے جار پیئی پچھپنے جار پیفٹی فائزن روپیز ہاں جی پانچ سو کلومیٹر ٹرانسپورٹ ساتھ میں ہر بار یہ ٹرانسپورٹ آپ فرید دیتے ہو ہاں جی ہر گائے کندر اس بار بھی ہے ہاں جی پر ہر گائے میں ہے ہاں جی کوئی سی بھی گائے لے جی ہاں جی کوئی بھی لے بس جو باو ڈال لیا جی اس میں کوئی یہ فائنل بہو ہے ہاں فائنل بہو کے معاملے مہم این ڈال ای ٹھیک ہے جی تو گائے بھی فائنل بھی ہے جی دوسری باری آر دیکھ لیتے ہیں ہاں جی یہ بھی ڈیٹیل شیئر کر دو جی نسل بتا دو نسل راتھی میں ہے راتھی اس کا رنگ بہت پیارا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی بنا سینگ والی ہے بنا سینگ کی ہےئی یہ بھی کیا بین ہے ہاں جی ہاں جی سے ہے چالیس دن مان کے چلے چالیس دن سارے چالیس دن بیہانے میں چالیس دن مان کے لیے لگبک مہینا سوا مینا سوا مینا موٹا موٹی بڑھتے ہیں سوا مینا رکھیں ۔ تو جس طو Eva jaan t lira ہے ۔ یہดر چھمنٹہ کی امید کرنے جس سے ایسے سے پندرہ لیٹر کے آس پاس اس نے اب ڈال لیٹر کی آس پاس آس پاس میں ۔ پندرہ لیٹر ہے ۔ ۔ تو جس طو depois متجھん پ Dies viیادی ہے رنگ کی بڑی خوبصورتی scar اس طرح کا رنگ بہت ہی کم گائیوں میں دیکھنے میں ایتا ہے اس میں بلیک شیڈ جادہ ہے وائٹ بہت کم کم شیڈ ہے خوبصورتی کلر کی بہت ہی پیاری ہے اور ساتھ میں بریڈ کریکٹرز بھی اچھے دکھائی دے رہے ہیں سباو بھائی صاحب آپ کو ٹیسٹ کر دکھا رہے ہیں سباو کی بھی شانت ہے ٹھیک ہے اور مول کی کیسی ہے جی پچپنے جار پیجی پچپنے جار ہن جی پفٹی فائز آجن روپیز ہن جی ہن جی اچھا یہ بھی ٹرانسپورٹ فری والا بھائی ہے پانچ سو کلومیٹر تک کئی پانچ سو کلومیٹر تک کئی ٹھیک ہے ہن جی تیسری کائے اور دیکھ لیتے ہیں جی بے سو آپ کی ہن جی سائی وال کبالٹی میں آگئی یہ بے آئی وی گائے ہن جی یہ آگئی ہے بے آئی وی گائے ہن جی یہ کون سے بیات میں ہے جی دوسرے میں دوسرے میں سیکنڈ لیکٹیشن کی ہن جی اچھا اس کو بے آئی وی ٹائم کیتنا ہوا ہے چھ سات دن ہو گئی چھ سات دن ہن جی ہفتے برگی بے آئی وی ہے اور تھنوں کے بیچ گیپ کافی اچھا ہے اچھا ہے یہ ہاں دینہ سنگھ والی ہے یہ بھی ہن جی سائی وال بریڈ کے اندر ہے ہن جی ٹھیک ہے اس کا کتنا دودھ ریڈی ہے جی بھی ابھی ریڈی دودھ ہے چودہ لٹر سے پلس چودہ لٹر سے پلس ہن جی سات لٹر ایک ٹائم کا ہن جی سات لٹر ایک ٹائم کے دودھ دینے کی چھمتا والی گائے ہیں ہن جی اور کدکاتھی کی شاندار ہے ہن جی کدکاتھی شاندار ہے بنا سنگھ والی ہے بچچہ اس کے ساتھ کیا ہے جی بچھڑی ہے جی بچھڑی ہن جی فیمیل کاف ہے ہن جی ہن جی ہن جی سوڑا لٹر پلس رام داری سے دیدے گی سوڑا لٹر پلس اٹھ لٹر ایک ٹائم کی دودھ ہن جی جس دن سے گائے میرے پاس آئی ہے اسیزن کی سردی ہوئی ہے اس کے بات تو پہلی دودھ آج ہی ہے آج ہی آج ہی آج ہی یہ جو گائے بھی خوش ہوئی ہے موسم کھلے گا تو دودھ تو گائے بڑے گی بڑے گی بڑے گی اس کا مول کیا رکھو گی جی اس کا ستاون ہے ارپے ستاون اجار ستاون اجار ففٹی سیون تھاوجین ڈوپیز ہن جی گائے تین کبر کی ہے بھائی صاحب کی پرائیز ویسے بھی ریزنیبل رہتی ہے ہن جی اور آج فکس بھی بتائی ہے فکس ہے تو ٹرانسپورٹ ساتھ میں رہتا ہے ٹرانسپورٹ بھی ساتھ میں ہے پانچ سو کلومیٹر تک اس کا گھر جو درشک پرانے ہیں جی آپ سے جڑے ہیں وہ تو دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ فری ٹرانسپورٹ دیتے ہیں پانسو کلومیٹر گاں یہ پنجاب اریانا اور یہ دلی کا کچھ بیلٹ راجستان کمپلیٹ یوپی بھی کچھ اسی میں ایڈ ہو جاتا ہے تو ان کو بھی فری ٹرانسپورٹ مل جائے گا یہ چار نمبر پر جی گائے یہ بھی سیوال کوالٹی میں آگی یہ بڑے اڈر بڑی ہے اور لگ بگ چار دن کی بیائی ہوگی اور ساتھ میں بچڑی ہے جی اس کے ساتھ بچڑی ہے جی اس کے ساتھ بچڑی ہے جی فیمل کاف ہے جی اڈر کوالٹی کی شاندہ رہ گائے میڈیم کدکاتھی ہے جی اڈر ٹائٹ اور بڑے سائز کا ہے ساتھ میں بچڑی ہے جی کتنے دودھ چمتے کیجئے دودھ ڈالے گی سوڑا لٹر سے پلس سوڑا لٹر سے پلس آٹھ لٹر ایک ٹائم کی دودھ دینے کی چمتے یہ بچڑی تو کچھی ہے یہ بچڑی ہے جی یہ بچڑی ہے جی اور کتنے دودھ چمتے تک سوڑا تک بتا رہے ہیں آٹھ لٹر ایک ٹائم کی شاندار کد ہے اور ساتھ میں بچڑی ہے گائے وہی اچھی جس کے ساتھ ہو بچڑی بچڑی صحیح بات ہے جی مول کیا رکھو گی جی مول اس کا پچپنے جار پی پچپنے جار پیس ٹائم کی یہ پانچ نمبر پر فرسر راتھی جی یہ کالی راتھی کالی راتھی اور گدری بچڑی دی ہے جی گدری بچڑی دی ہے جی بچڑیاں تو آپ کی سبھی گائے کے ساتھ ہے تو جس کو بچڑی کی چوئیس ہے وہ اس بچڑی کو دیکھتے ہی سمجھ جائیں گے جی پالنے والی ہے جی گھر میں باندھ کے رکھنے والی ہے گھر میں پالنے والی ہے بچڑی کیا دودھ چمتا ہے جی بے صاحب یہ تین چار دن کی بیائی ہوگئی موقع 12-13 لٹر دودھ تیار ہے جی اچھا ابھی اس کا خیز کتنا تیار ابھی خیز تیرہ لٹر سے پلس تیار ہے جی تیرہ لٹر ساڑھے چھے لٹر ایک ٹائم کا اور چھمتا کیا امید رکھیں جی پندرہ لٹر تو رکھوئی جی پندرہ لٹر دودھ دینے کی چھمتا کی امید رکھیں ٹھیک ہے جی تو وکرم جی بائی صاحب اس کا مول کیا رکھو گی جی چھتی سی جار رپی چھتی سی جار ڈی سر ٹرٹی سیک mü ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی 500 کلومیٹر ترانسپورٹ ہ hosts ída لٹر دودھ بھی جاہے چھتی روnos جی آپ کی بیارہ چوڑی جہولستانی چھتی ہے جاہ � هو اور کچھ ری بهاتی ہے اور گائیی ہی ambach گائی بچڑی کے بام ہاںں ہاں اس بیانت کون سا ہےWatch پسٹ بیانت ہے پہلا بیانت ہے اور اس وقت کیا آج تین ہی دنوں بنائی دن کی بیائی بھی ہے ہاں جی بنائی دن اور ساتھ میں بچڑی بچڑی ہے اس کا خیص کتنا تیار خیص اس اس کا موقع تیار ہے دس لٹر بچڈل مطلب پانچ لٹر ایک ٹائم کا پانچ لٹر ایک ٹائم کے دودھ کی ابھی ریڈی والی ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے جی اور کتنے دودھ تک جا سکتی ہے یہ لگ بگ بارہ لٹر کی مان کے لائیں جی بارہ لٹر بسٹ بیانتا جی اس کے تھوڑا کوئی چوٹ آنے کے کارنا ایک خراب ہو گیا اچھا تین تھن کیے بتا کے دینی ہے جی ابھی تین تھن ریڈی ہے ریڈی ہے تینوں میں دودھ آتا ہے تینوں میں دودھ آتا ہے شانت سباب کیوں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ایک تھن میں نہیں آتا ہے ہاں جی ہاں جی جی جیسے گاڑی سے اتارتے سمیہ یہ تھوڑی گری تھی ہاں گرنی کے وجہ سے تھوڑا 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 چھوٹا ہو گیا اوپر سے تو وہ بندھ نکل گیا ٹھیک ہے جی ہاں جی تو پھر آپ مول کیا رکھو گی پھر اس کا مول اس کا چھبیسی ایرپی ہے جی بچڑی کا مول ہی رکھنا ہے ہاں گاہ تو پھری ہے جی آج کی ویڈیو کی یہ سیکنڈ لاشٹ گاہ ہے جی ہاں جی ہاں جی کون سے بیانت میں جی ہے یہ دوسرے بیانت میں ہے جی کلی بیائی ہے کلی بیائی ہے ہاں جی پیچھے ہے اس کے بچڑا جی بچڑا ہاں جی جیسی گاہ پیاری ہے اس سے زیادہ اس کا پیارا یہ چھوٹا سا بچڑا ہے ہاں جی ہاں جی کلر اس بچڑے میں بڑا خوبصورت آیا ہے ہاں جی کیا دو چھمتا ہے کی جی بیسا دودھ ڈالے گی چودہ لیٹر کے آس پاس چودہ لیٹر کے آس پاس تیرہ سے پلس مان لو ہاں ہاں جی تھانو اور اڈر کافی سندر ہیں ہاں جی اور خود گاہ کالے رنگ میں ہیں تھوڑے وائٹ پیچے جرور ہیں پیٹ پر نچلے اسے میں ہاں جی جیسے بچڑے کے اندر دکھائی دے رہے ہیں ہاں جی کتنے دو چھمتا تک جا سکتی ہے جی دیکھو یہ تیرہ لیٹر سے پلس مانو ہی تیرہ لیٹر سے پلس مانے ہاں جی ٹھیک ہے ہاں جی اور آپ مول کیا لوگی جی اس کا مول اس کا بیالی سی ایر پی بیالی سی جار ہاں جی فورٹی ٹو تھو جن روپیز ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے یہ ویڈیو کی پانچ سو کلومیٹر تک ٹرانسپورٹ ساتھ میں ہے پانچ سو کلومیٹر گا بھی ٹرانسپورٹ فری ہے ہاں جی ٹھیک ہے ہاں جی تو آج کی ویڈیو کی لاشت گائے آگی ہے ہاں جی ہاں جی چولستانی بریڈ میں آگی ہے لاشت میں چولستانی بریڈ ہاں جی ہاں جی اور مینی ہے جی چھوٹے سنگ میں ہاں دونوں سنگ ہلتے ہیں مینی ہے دونوں سنگ ہلتے ہیں ہاں جی ہاں ٹھیک ہے یہ گیبین کتنے ٹائم کی ہے یہ ساڑھے ساتھ مینے سے پلس آئی ساڑھے ساتھ مینے سے زیادہ کی ہے ہاں چیک پاس ہے کوئی پارٹی نے آپ خود چیک کروانی تو کروا سکتا کوئی دکھتے ہیں ہاں ہاں جی اگر کوئی کنفرمیشن چاہتا ہو پریگننسی کی تو خود ویڈیٹ کر کے ہاں پریگننسی ٹرسٹ کروا سکتے ہیں کروا سکتا ہی اپنے کوئی پریشن آپ نے چیک کروائی بھی ہے ہاں دودھ ہمتا کی کیا ریپورٹ ہے جی دودھ ہمتا کی کیا ریپورٹ ہے جی دودھ فرشٹ بیانت میں تیرہ لیٹر پلس رکھا ہے تیرہ لیٹر ہاں جی اچھا اب تو پندرہ کے آس پاس تو رام سے ڈال دے گی آپ اس بار پندرہ لیٹر کی امید کر رہے ہو ہاں جی ٹھنڈے شانت سباہو کی ہے ہاں تھوڑا ابھی آئی ہے آج ہی آئی ہے میرے پاس ہاں ایسا نہیں ہے لاتلوت مارنے کوئی دیکھو جیسے ہاتھ لگاتے ہیں ہاں صحیح جی تھوڑی چری نہیں ہے کیونکہ آج ہی آئی ہے آنے کے بعد پھر ڈر رہی ہے ہاں صحباہو کی بیسے خود تھنڈی ہے ہاں خود اگریسیو نہیں ہے ہاں ڈر رہی ہے پھر گاڑی کو سفر کرنے کے بعد تو جانور داری جاتا ہے صحیح جی ہاں تو آپ مول کیا لوگی جیس کا سنتیس ایار پیئی سنتیس ایار ہاں تھرٹی سیون تھوجن روپیز ہاں یہ فائنل پرائز ہے فائنل ہے جی گھر پہنچ اب ہے پانچ سو کلومیٹر تک اچھا پانچ سو کلومیٹر کے گھر پہنچ اس میں بھی ہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں ہاں پکرم بھائی صاحب اچھی گاہ دکھانے کے لیے ہاں چوئیس رہتی ہے جی بچھڑی والی گاہے لیں ہاں وہ تو آسلیک جرور سے کر سکتے ہیں ہاں یہ ان کے لیے موقع سنے رہا ہے بچھڑی والی گاہے اور ساتھ میں اچھی دودھ کوالٹی کی گاہے اچھی دودھ کوالٹی کی اچھی اڈر کوالٹی کی گاہے اور اچھی کوالٹی میں بھی ہے ہاں ایسی بات نہیں ہے بچھڑیوں والی جاتا ہے ہاں ہاں بہت بہت دنیوید بکرم بھائی صاحب اچھی گاہے دکھانے کے لیے آپ کا تیہ دل سے دنیوید ساتھ ہی درسکوں سے نمیدن کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کیے بگر بلکل بھی نہ جائیں ہاں اور کمنٹ میں جائے گو ماتا لکھ دیں جرور لکھیں جی تاکہ اوصلہ بڑے صحیح بات آئی یہ سردیوں کا موسم ہاں اپنے چرم پر ہے صحیح ایسے میں یہ ارجا کی طرح کام کرتا ہے جائے گو ماتا لکھا صحیح بات آئی بہت بہت دنیوید بھائی صاحب رام رام جی رام رام جی جائے گو ماتا جائے گو ماتا جائے گو ماتا جائے گو ماتا جائے گو ماتا